بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس پر امید ہے سب بچے خرید سے ہوں گے پیارے بچوں ہم اپنا سبق دانت کہاں گیا کا مشکی کام کر رہے تھے اور جس کے ہم سوالات کے جوابات کر رہے تھے سوال نمبر ایک دو اور تین ہم نے مکمل کر لیے آج ہم نے سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ کرنا ہے سوال نمبر چار میں ہے کیا آپ کا کوئی دانٹ ٹوٹا ہوا ہے اپنے دانٹ گنئے اور ان کی تعداد کیے یہ سب بچوں نے کریٹیو کام ہے سب بچوں نے خود اس کا انصر لکھنا ہے اگر آپ کا دانٹ ٹوٹا ہوا ہے تو آپ نے جواب میں بتانا ہے کہ جی ہاں میرا دانٹ ٹوٹا ہوا ہے پھر آپ نے اپنے دانٹ گنے اور پھر ان کی تعداد لکھنے ہیں پھر سوال نمبر پانچ ہے دانٹوں کی سپائی کے لیے کون سی دو باتیں ضروری ہیں یہ بھی سب بچوں نے خود کرنا ہے کہ سب بچوں کو بتا ہونا چاہیے کہ دانٹوں کے لیے کیا ضروری ہے ہمیں زیادہ چوکلٹس نہیں کھانے چاہیے میٹھی کی چیزیں نہیں کھانے چاہیے اگر ہم کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ضرور دانٹ ساپ کرنے چاہیے اور ہمیں دن میں دو بات دانٹ ساپ کرنے چاہیے تاکہ یہ ہماری دانٹوں کی سپائی رہی ہے ہماری دانٹوں کو کیرہ نہ رہے کیونکہ دانٹ اللہ تعالیٰ کی دی بھی بہت بڑی نعمت ہیں تو ہمیں اس کی قدر کرنے چاہیے اور چھوٹے بچے جو چوکلٹس بغیرہ شوک سے کھاتے ہیں پھر وہ کلی نہیں کرتے ہیں پرش نہیں کرتے اس لئے ان کے دانٹ خراب ہو جاتے ہیں تو پیارے بچے ہو آپ نے دو پوائنٹس جو ہیں وہ اس سوال کے لیے لکھنے ہیں اور سب بچوں نے پھر اپنے دانٹ کاؤنٹ کرنے ہیں کاؤنٹ کر کے آپ نے ان کی دانٹ پر تعداد لکھنے ہیں تو یہ دو سوالات ہیں جو آپ نے اپنی کپل پر لکھنے ہیں اور یہ دوسرا جو آپ کا کام ہے وہ آپ کے الفاظ جملے ہیں جو آپ کے آپ نے کاؤپل پر کرنے ہیں تو یہ میں آپ کو الفاظ بتا دیتی ہوں سب بچوں نے خود ان کے جملے بنانے ہیں سب سے پہلے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے 18 ستمبر 2020 گھر کا کام اور جمعہ سبق کا انوان دانٹ کہاں گیا الفاظ جملے پہلا لفظ ہے تنگ دوسرا ہے محسوس تیسرا ہے صبح و صویرے چوتھا ہے باورچی خانہ پانچوہ ہے بستر اور چھٹا ہے دو تو پیارے بچوں یہ چھے الفاظ ہیں جن کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور یہ کام آپ نے اپنی کپی پر لکھنا ہے اور جو دو سوال میں نے آپ کو بتایا ہیں وہ بھی آپ نے اپنی کپی پر ہی لکھنا ہے تو آپ نے ان سارے کام کو مکمل کرنا ہے آج کا آپ کا یہ کام ہے اللہ حافظ